اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان اسد کیانی ناظرین آج ہمارے تاہت سپیڈ نیو سٹوڈیو میں موجود ہیں شو بیز دنیا کی سیال زائرہ اور آج ان سے شو بیز کے حوالے سے گفتگو کریں گے اسلام علیکم فریال زائرہ وعلیکم السلام اچھا سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ شو بیز کی فیلڈ میں کتنا ٹائم ہو گیا آپ کو مجھے کچھ عرصہ ہی ہوئے یہ بتائیں کہ ابھی حالیہ کون سے ڈرامے میں آپ کام کر رہی ہیں ابھی تو میں دو ڈراموں میں کام کر رہی ہوں ایک اچانک ہے دوسرا غلط فیمنی اس کے ڈائریکٹر علی بخیری صاحب ہے اور بہت اچھا ڈراما ہے انشاءاللہ سب کو پسند آئے گا اور ہمارے سر نے بات کی بھی ہے چینل پہ تو انشاءاللہ وہ چینل پہ ریلیس کروائیں گے تو اس میں کاسٹ لوکل کاسٹ یہ ساری جی لوکل ہی ہے اچھا 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 یہ بتائیں کہ یہ ایکٹین آپ خود سے ہی آئیں یا کہ اس میں آپ کو کوئی استاد بھی ہے نہیں میں خود سے ہی آئی ہوں مجھے بچپن سے شوق تھا ایکٹنگ کا تھا نہیں بلکہ ہے تو اس لئے خود سے ہی آئی ہوں کیا سمجھتے ہیں مشکل ہے یا آسان ہے شروع شروع میں یہ کہ مشکل ہوتی ہے لیکن ہے بہت اچھی فیلڈ اور ایکٹنگ کے لیے سے بہت اچھی ہے اچھا اس کے علاوہ سنگنگ میں بھی دلچسپی ہے آپ کی سنگنگ میں ہاں گنگنہ لیتے ہوں بات ہے دلچسپی اتنی زیادہ نہیں جتنی ایکٹنگ کی نئی آنے والی لڑکیوں کو یہ ہی کہوں گی کہ اگر آپ کو شوق ہے تو آئیں ضرور آئیں لیکن شروع میں آپ کو بہت مشکلات ہوں گی کیونکہ اس کے بعد آپ ٹریک پہ آ جائیں گی کسی بھی فیلڈ میں آپ جائیں گی تو شروع میں آپ کو مشکلات ضرور چند دن پہلے ٹی وی پہ ایک ڈراما لگا تھا میرے پاس تم ہو جی جی اچھا آپ کے مطابق آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس میں سب سے زیادہ اچھی ایکٹنگ کس نے کی ہے مجھے تو مائیوں سے ایکٹنگ بہت اچھی لگی کیسا لکھا ہے میں تو یہ کہوں گے بہت اچھا لکھا ہے کہ آج کل تو یہ ہوتا ہے کہ اگر اس طرح لڑکی اگر چھوڑ کے چلی جائے یا پھر لڑکا چھوڑ کے چلے جائے اگر بہت اچھا راما لکھا نو نے کافی لڑکیوں نے مخالفت بھی کی ہے کہ انہوں نے ملک کے ورڈنگ یوز کی تھی کہ ملک اس دو ٹکے کی لڑکی کی خاطر ملک کہ تم نے یہ کیا یا وہ کیا وہ ٹھیک کیا یا نہیں اپنے شوہر کو چھوڑ کے چلی گی جو شوہر تھا ان کا اس کے لئے سب کچھ کرنے کو تیار تھا اسے جو بھی چیز چاہیے وہ پوری کوشش کرتا تھا کہ میں اسے دل آسکوں تو میں خیال سے تو ٹھیک کی ہے آپ یہ بتائیں کہ آپ بیسک کس جگہ سے بلانگ کرتی ہیں میں بیسکلی کراچی سے بلانگ کرتی ہوں تو پنڈی میں کتنا ٹائم ہو گیا ہے آٹھ نو سال ہو گیا ہے آٹھ نو سال ہو گیا ہے تو پنڈی کیسا لگا آپ کو پنڈی بہت اچھا اب تو یہاں دل لگ گیا ہے اچھا ہی لگے گا ترہال زالہ یہ بتائیں کہ آپ کو اس فیلڈ میں آنے میں سب سے زیادہ کس نے سپورٹ کی ماما ان کی اجازت سے آئی ہیں جی بالکل ناظرین یہ فریال زارہ کی والدہ ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ شو بیس کی دنیا میں آنے میں ان کے ساتھ انہوں نے کتنا تعاون کیا ہے بیٹی کو شو بیس کی دنیا میں آنے کے اجازت دی تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ شو بیس میں آگے ترقی کر سکیں گی جس طرح میں محنت کر رہے ہیں تو میرے خیال ہے کہ انشاءاللہ آگے نکلیں گی تو ابھی آپ جو اس کی ایکٹنگ سے مطمئن ہے آپ جی کافی ہوتا ہے اچھا ابھی جو حالی ہے یہ کہہ رہی ہے کہ میں فلاں فلا پرائیوٹ پروڈکشن میں کام کر رہی ہوں تو اس میں ظاہر ہے آپ نے سین دیکھے ہوں گے یہ کس طرح سے کام کر رہی ہے کیا کر رہی ہے تو وہ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے جی اکثر میں اس کے ساتھ ہی جھو ہوتی ہوں جہاں پر بھی اس کے درامے وغیرہ لیکن بیسٹ ہے اللہ کا شکر ہے کافی بہتر جا رہی ہے کہ جی یہ فلم سائد کریں تو کیا آپ اس کو اجازت دے دیں گی اس کا شوک ہے تو میں اجازت دے سکتا ہوں اچھا نئی جو لڑکیاں آنا چاہ رہی ہیں تو ان کو آپ کیا میسید دیں گی دیکھیں میرے خیال میں تو جن کو شوک ہے وہ لڑکیاں اس فیلڈ میں جا سکتی ہیں دیکھیں اچھے برے تو ہر فیلڈ میں ہوتے ہیں لیکن یہ کہ لڑکی کو بھی تھوڑا سٹرونگ ہونا چاہیے جی ناظرین ہم نے فریال زارہ سے گھو کی اور ان کا پوائنٹ آف ویو لیا تو اب ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ اللہ حافظ